اسلام علیکم تو گائز آج ہم بنائیں گے لیمو کی سکنجویں سکنجویں بنانا بہت آسان ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی سب سے پہلے ہمیں اس طرح سے لیمو کا رس نکال لینا ہے آٹھ سے دس عدد جو ہے میں نے لیمو لیے ہیں برے سائز میں اسے اچھے سے نچوڑ لیں گے یعنی کہ سکویس کر لیں گے اس کا اچھے سے رس نکال لیا ہے یہ جگ لیا ہے جگ میں دو گلاس کی کپیسٹی ہے اور ساتھ ہم نے ایک گلاس الگ سے لیا ہے سب سے پہلے تھوڑا نورمل پوٹر جو ہے اس میں تھوڑا تھوڑا شامل کر لیں گے ٹیسٹ منانے کے لیے چینی جو ہے ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون یوز کریں گے یعنی کہ ایک گلاس میں ون ٹیبل سپون دوسرے میں بھی ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون اس طرح سے اچھے سے مکس کر لیں گے ڈیزولف کر لیں گے چینی کو پانی کے اندر اچھے سے یہ دیکھیں گائز اچھے سے مکس کر لیا اب اس میں ہم لیمن جوس یوز کریں گے لیمن کا جو رس ہمیں نکالا ہوا تھا یہ جو جگ ہے جس میں دو گلاس کی کپیسٹی ہے اس میں پان سے چھے جو ہے ٹی سپون ہم یہ لیمن کا رس شامل کریں گے میرے پاس اس ٹائم آف ٹی سپون ہے اس میں میں آٹھ سے دس یوز کر رہا ہوں آپ نے ون ٹی سپون جو ہے وہ پان سے چھے شامل کرنے ہیں جی اس طرح سے یہ شامل کر دیں گے کمزان میں افتاری کے لیے بہترین ہوتی ہے میں تو یہی پیتا ہوں آپ بھی یہی پیا کریں بہت فائدہ مند ہے اسی طرح سے دوسرے میں بھی شامل کر لیں گے لیمن کا رس کالا نمک جو ہے وہ ایک ٹی سپون کا آٹھ ماہ حصہ یعنی کہ ون ایٹ ٹی سپون شامل کریں گے ایک گلاس میں دو گلاس میں اگر کریں تو جگ میں دو گلاس کی کپیسٹی ہے تو اس میں میں دو چمچ ڈال لوں گا گلاس میں ایک ڈال لوں گا میں پانے شامل کر لیں دونوں میں نورمل ووٹر شامل کر رہا ہوں میں ابھی آپ جس میں بڑپ شامل کر لیں اس طرح سے جتنا آپ کو ٹھنڈالی کو آئیڈ ہے آپ کو بڑپ شامل کر سکتے ہیں الحمدللہ بہت ہی مذہددار اور یہ جٹ پٹ سے ریڈی ہو جاتی ہے اسکونجری لیمو کی ناظرین اگر آپ کو یہ ہماری ریس پی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں دعا ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ